اسلام علیکم میری سونیوں کیا حال چال ہیں آپ سب کے تو میں آگئی ہوں ایک نیا ریویو اور کچھ کھٹی میٹی سی باتیں لے کر سب سے پہلے ہم میٹھی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ رمضان آ گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا کرے اور سب کی مسئیبتوں اور مشکلات کو اللہ تعالی دور فرمائے آمین سمامین اور میری طرف سے میری سونیوں کو رمضان بہت بہت مبارک تو میرا جانا ہوا تھا احمد بلوچی سجی پر یہ ان کا تھوڑا سا چھوٹا سا پیارا سا مینیو ہے آپ اس کو روک کر دیکھ لیجئے گا ان کے مینیو میں ہاف سجی اور فل سجی ہر طرح کی ورائیٹی آویلیبل ہے ان کی سیٹنگ بھی بہت کھلی اور نیٹ اور کلین ہے اگر کوئی چوہا وغیرہ بھاگتا نظر بھی آیا نہ تو آپ کو فورم سے پتا چل جائے گا اس میں کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں رہے گی ویسے انہوں نے اپنے سیٹنگ ہال کو کافی نیٹ رکھا ہوا تھا تو میں نے ان کی سجی میں سے آرڈر کروائی تھی انگارہ سجی جس ٹائم پر میں گئی تھی اس ٹائم پر صرف اور صرف انگارہ سجی اور سجی ہی آویلیبل تھی اور میرا دل کر رہا تھا کچھ چٹ پٹا چٹ کھوڑا سا کھانے کو تو میں نے آرڈر کر لی انگارہ سجی جو کہ سچ میں چٹ پٹی تھی ان کی سجی بلیو می سونیوں اتنی زیادہ سوفٹ کے جیسے رسم لائک کی طرح گھل مل رہی ہو آپ کے موں میں جا کر اگر آپ چٹ کھوڑی اور چٹ پٹی سجی کھانا چاہتے ہیں تو ان کی جا کر انگارہ سجی آپ لوگ کھا سکتے ہیں وہ سچ میں چٹ پٹی ہے ان کی انگارہ سجی کھانے کے بعد نہ ایک بار آپ لوگ لازمیں کریں گے اگر آپ لوگ کم پیسوں میں ایک اچھا دیسی اوثنٹک فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپشن میں احمد بلوچی سجی کو رکھ سکتے ہیں آخر ہم لوگوں کو کیا چاہیے کم پیسوں میں اچھا سا کھانا جو کہ احمد بلوچی سجی والے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور ان کے سلاحات میں جو پیاس تھے ان کے بارے میں تمہیں بتانا ہی بھول گی اتنے مزے دار تھے کہ میرے دوبارہ موں میں پانی آ رہا ہے اگر آپ لوگ احمد بلوچی سجی پر جائیں تو میرے ساتھ اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کریے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اللہ حافظ